جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالفہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈیٹ جو کئی سو لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہوئے اس کو یہ واپس کریں ECB کے اندر سب نے فائل کیا ہوئے اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے لا تعداد کیسز ہیں اس وقت ECB میں اور ECB کی کونسٹیوشنل رسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد اصدل ایک سو اسی دن کے اندر فیصلے دیں یہ کوئی عمران خان بھیق میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈیٹ ہے یہ ECB سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جینوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی اور جن کے اوپر نو مئی کے آپ نے کیسز بنائے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے ویسے بھی جب یہ کیسز جب ہوا لگے گی جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے نو مئی کے کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لہور کی ایٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت میں کیسز شروع کر دی ہیں انہوں نے سننا شروع کر دی ہے بیل اپلیکیشنز اور اس کے اندر جب انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ججز صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہے ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے یہ لے آئیں انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی میمبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دیں اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو آپ میں آپ سے معافی مانگو گا لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو امران خان نے کہا میں معافی مانگو گا ایک تو یہ کلیر ہو گیا سب کو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سوشا خانہ جو کیس چل رہا ہے امران خان پہ اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائیں وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو بارہ سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کے اکٹھے چلا دیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر ان لیگلی نواز شریف نے سوشا خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو کہ پاکستان کے لوگ کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے ان کا کیس بارہ سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے پر لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیسز اکٹھے سنیں یہ دو فیغام تھے امران خان کے میں نے آپ کو پچھا دیا علیمہ خان صاحب بھائی آپ نے کہا کہ امران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرز ہوتی ہے وہ امران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں تو دونوں طرف سے ایک دوسر کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے نہیں امران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں پورٹ میں پیش کریں اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو میمبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے یا کوئی جو انہوں نے اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگوں گا اور آپ اس کو سخت سزا دینے یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر تو منڈٹ کے آپ بات کر رہی ہیں چھ مہینے ہو گئے ہیں ہیلیکشن کو بھی ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا منڈٹ ملے گا تو کیسے یہ دیکھیں ای سی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ کانسٹیٹویشنل ادارہ ہے اور اگر ای سی پی کا جو ہیٹ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داری آئی ہے اور اس کو پوری کرنی چاہیے اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹکل سکس ان کے اوپر لگتا ہے تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ای سی پی میں ٹرائبیونلز کے آگے گئے ہوئے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے stolen mandate واپس کرنا چاہیے اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا کیونکہ election commission بھی دوبارہ منتخب ہوگی اور اس کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ اب election کرا لیں